بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج میں اپنی نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوئی ہوں امید ہے آپ ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں گے شیئر کریں گے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چھے چھے کومنٹ ہاں جی یہ دوپہر کا ٹائم ہے اور بہت شدید گرمی ہے میں اب بھر رہی ہوں پانی والا کولر کیونکہ لائٹ گئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا فٹا فٹ پانی کا کولر بھر لوں لائٹ آئے گی تو پھر ہم نے اسی کمرے میں بیٹھنا ہوتا ہے موٹر چل رہی ہے اور میں پانی بھر رہی ہوں یہ دیکھیں آسمان کتنا نیل ہے اور اب بن رہی ہے دوپہر کا کھانا آج میں بنا رہی ہوں ماں کی دال جس کو ہم اکثر کراچی والی دال بھی لوگ کہتے ہیں روٹیوں والی دال ہے یہ تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ میں نے پانی بھر لیا ہے میں فریج میں ساری بوتلیں لگا رہی ہوں کیونکہ یہ رات کی بوتلیں نکلی ہوئی تھی سب بچے پانی وغیرہ پیتے ہیں سب کی الگ لگ پانی کی بوتل میں نے بنائی ہوئی ہے کچھ اس میں ڈال دی ہے جتنے بھی مسالے ہوتے ہیں ایک طرف یہ دھول رہے ہیں برتن صبح میں نے برتن نہیں دھوئے تھے کیونکہ میں آمیر کو پٹی کروانے چلی گئی تھی ہوسپیٹل اب یہ تھوڑے سے برتن تھے میں نے کہا یہ بھی دھولوں ایک ہی دفعہ سارے کام ہو جائیں گے کچن کا کام فارغ ہو جائے گا کیونکہ پھر لائٹ کا بھی ہوتا ہے بار بار لائٹ بھی جاتی ہے اس لیے پھر جو کام بھی ہوتا ہے ہم فٹا فٹ کرنے کی کرتے ہیں کہ لائٹ جانے سے پہلے سارے کام ہو جائیں لائٹ آ چکی ہے اور اب یہ جی چل رہا ہے کولر کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پتایا تھا کہ پانی بھر ہے یہ دیں کہ فل بھر گیا ہے پانی اور اب ہم نے کولر چلایا ہے گرمی بہت شدید ہے دوپہر کا فل ٹائم ہے یہ دیکھیں جی یہ کبوتر بیٹھے ہیں ان کے لئے بھی ہم اکثر پانی ڈالتے ہیں مگر یہ کٹوری پھینک دیتے ہیں جس پہ بھی میں پانی ڈال کے رکھتی ہوں یہ وہیں پر پھینک دیتے ہیں آمیر آئے میں نیچے یہ ٹوٹی بند کر رہی ہوں ہاں جی یہ بچوں کے کپڑے چار پائی پر پڑے ہوئے تھے دوپہر سے یہ ٹیوبل پڑنا ہانے گئے ہوئے تھے میں نے سوچا ان کو میں نے سکا لیا تھا اب میں ان کو مشین میں ڈالوں گی کیونکہ پھر کپڑے دھونے والی جب آنٹی آئیں گی تو یہ بھی دھول جائیں گے ساتھ ہی دوپہر میں بھی بہت سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں یہ اب آمیر سے میں نے منگوائے تھے ٹرماٹر اور لیمون کیونکہ گرمی بہت ہے میں نے کہا بچوں کے لیے آج ہم سکنجویں بنائیں گے دوپہر کے ٹیم کیونکہ سکنجویں آج کل بہت زیادہ پینی چاہیے کیونکہ برسات ہے اور اس میں پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے اور جو نمکین سکنجویں ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہے اسے پانی کی کمی دور ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ میرا خیال ہے چائنہ کے لیمون لائے ہیں آمیر اور ٹماٹر بھی لے کر آئے ہیں کہیں کسی دکان پر ٹماٹر اسی روپے تھے اور کہیں پر پچاس روپے مل رہے تھے آمیر سے میں نے پچاس روپے کلو ٹماٹر منگوائے ہیں اور لیمون سو روپے کلو منگوائے ہیں چائنہ کا اتنا بڑا بڑا لیمون مل گئے السلام علیکم جی یہ نمبو ہے چائنہ کے یہ بچوں کا مشروب سستہ ہے اسی لیے چلو یہ ہے کہ بن جاتا ہے گھر میں آسانی سے آٹا جو ہے ایک سو پینتیس روپے کلو لے کر آیا ہوں بچوں کے لیے نا آٹا کون ہے اس نے دال بنائی ہے اب ہم کھائیں گے یہ بچوں کے لیے بنا رہا ہوں میں نے آمیر کو سکنجوی پہ لگایا میں نے کہا چلو کھائیں یہ جی پھل ماشاءاللہ کل میری فرینڈ آئی ہوئی تھی پھل لے کر آئی ہے ماشاءاللہ تو یہ بھی ہم بہت زیادہ ماشاءاللہ بچے شوق سے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں آم ہے آم ہم نے آج پہلے دن فرس ٹائم کھایا یعنی پوری گرمی میں آج سے ہم نے آم شروع کی ہے آمیر کی وجہ سے میں آم نہیں لائی کیونکہ شگر کی وجہ سے اس لیے بچوں کے لیے تو پھر منگوانا تھا نا ماشاءاللہ بچے بہت شوق سے کھا رہے ہیں جی اب یہ روٹیاں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں تبوے پہ روٹی ڈالی ہو یہ گیس کا بھی جانے کا بالکل انڈ ہو گیا ہے دال بھی ہماری تقریباً ریڈی ہے تو میں نے سوچا فٹا فٹ کیوں نہ گھر میں ہی آج روٹی بنا لوں ورنہ آمیر تندور سے روٹیاں لگوا کر لاتے ہیں گرمی کی وجہ سے میں نے آمیر کو جانے نہیں دیا اور یہ دیکھیں جی کتنی ہلکی آنچ پہ روٹی بن رہی ہے پھر بھی شکر الحمدللہ کے پک تو جاتی ہے نا روٹی کیونکہ تندور کی روٹی سے گھر کی روٹی زیادہ بیسٹ ہے اوکے گائز انشاءاللہ کل پھر نیو ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہماری پیاری پیاری روٹی دیکھیں جزاک اللہ